اسلام علیکم کیا حال ہے میرے بہن بھائیوں بچوں میں نے ایک بلوگ بنایا تھا جس میں تھا کہ یہاں پر پاکستانی پاکستانی کو لوٹتے ہیں تو آپ لوگ نے کہا تھا کہ آپ اپنی جرنی کے بارے میں بتا تو بیٹا سب سے پہلے میں ہی لوٹی ہوں یہاں پر آکے میں نے یہاں سے کم از کم نہیں تو سات کے آٹھ ہزار ڈالر لے کے آئی تھی جو میرے یہاں پر آتے ہی لوٹ گئے لوگوں نے مجھے یہی دھوکہ دیا کسی نے کہا ہم آپ کو یہ کر دیں گے یہ گھر لے لیں وہ ہزار ڈالر کا گھر تھا ہزار ڈالر ہزار ڈالر کے میں نے کتنے گھر لیے آپ بتا نہیں سکتی میں جو مجھے دھوکے میں دیتے رہے ہیں سارے لیکن وہ گھر اتنے مہنگے نہیں تھے اب یہ ہے کہ ہنٹو ماؤت ہو گئے ہم لوگ اور کبھی یہ کر لو ہم آپ کو یہ کروا دیں گے ہم آپ کو وہ کروا دیں گے مگر ایسا کچھ نہیں ہوا یہ ہے کہ بڑی مشکل سے ہمیں ٹی آر سی ہم نے بنوائی الحمدللہ ٹی آر سی ہماری بن گئی ایک سال کی ٹی آر سی ہماری بنی ہے جس میں ہم لوگ اب ایک سال کا میں ویزا ملا اور ہم لوگ اب سروائی کر رہے ہیں آہستہ آہستہ سروائی کر رہے ہیں مگر ابھی تک ہمیں کوئی راستہ نہیں مل رہا کوئی پیسہ نہیں کیونکہ یہاں پر پیسے کے لیے سب کو چھوڑتا ہے اور پاکستانی پاکستانی کو لوٹ رہے ہیں میں یہی کہوں گی آؤ تو میں نے نمبر اپنا دیئے ہوئے ہے کسی کس پاس مت جاؤ اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے کوئی مدد ہے کوئی ہیلپ ہے سیدھے ہمارے پاس آؤ الحمدللہ آپ کو کبھی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر اب نئے بیٹری ہوئی مجھے اتنا سمجھ آگئی ہے سب کچھ اپنا لٹا آکے کہ ہم لوگوں اپنے پاکستانی بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے جو پردیش سے آتے ہیں پتہ نہیں کون کیسی خواہشیں لے کے آتا ہے اور یہاں آکے لٹ جاتا ہے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں سے اپنے ہی وطن والے لوگوں کے ہاتھوں سے تو یہی کہوں گی کبھی کسی کے ہاتھ پہ مت چڑھو اللہ کے واسطے میرا نمبر سب کے پاس ہے آؤ میرے پاس آؤ کوئی ہلپ چاہیے میں آپ کی مدد کروں گی ہر چیز میں آپ ساتھ ہوگے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی باجی آپ کی ماں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے ہم لوگوں کو بھی بڑی مشکل کے بعد ہم نے فٹی آر سی اپنی بنوائی جس میں ہم لوگ لیگل ہوئے ہیں ہمارے سب بچے ہم لوگ لیگل ہوئے ہیں الحمدللہ اس کا بڑا کرم ہے ہم لوگ سٹینڈ ہوئے ہیں اب ہم لوگ گھر کے لیے پریشان ہیں کیونکہ اس وقت ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنا گھر لے سکے بڑی مشکل میں ہم کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں اس کی میربانی جو ہمارے ساتھ ہے جو ہمیں جس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے بڑی بڑی میربانی اور میں یہ ہی کہوں گی میرا نمبر آپ کے پاس ہے جتنے آنے والے ہیں وہ آئیں اور ہم سے بات کریں پہلے آپ خود باہر گھوم لینا اپنی خواہشیں پوری کر لینا جب تھا کہ جاؤ گنا پھر آنا کہ ہاں جی ماں جی یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ مسئلہ ہوا ہے کیونکہ سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ ہی سب کچھ ہو گیا ہم لوٹ گئے سب کے آگے تو سب بیٹے لوٹ سکتے ہیں یہاں پہ یہ وہ ہے کہ یہاں پر کھانا کھانے کے لیے بھی نہ آپ اپنے ہی پاکستانی کو لوٹ ہوگے پھر آپ آگے بڑھیں گے اللہ حافظ